ہاں بگباس میں آپ کو خوش آمدید تم بین کیسے جیئے ڈرامے کی اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے کہ زینی نے جو بے وکوفی کی ہے اس کے بعد اس کا پورا گھر پھر سے ٹینشن میں آ چکا ہے بیٹیاں گھر کے لیے رحمت ہوتی ہیں اس ڈرامے میں تو زحمت بنا دیا گیا ہے بیٹیوں کو جس پر مجھے اعتراض ہے زارہ اور ساتھ کی شادی کے بعد ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا تھا کہ زینی یہ سب کر گزرتی ہے جس کے بعد اس کے پورے گھر والے ہسپیٹل میں بیٹے ہیں باپ پولیس سے بات کر رہا ہے ماں دعائیں کر رہی ہے اور بھائی ڈولی کو دھمکیا دے رہا ہے یہاں پر زارہ اور ساتھ ہسپیٹل پہنچتے ہیں تو اسے دیکھتے ہی زارہ کی ماں اسے غصے سے وہاں سے جانے کو کہتی ہے جس پر زارہ زد کرتی ہے میں زینی کو دیکھے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی زارہ کی ماں کو غصہ آتا ہے میرا مرہ مو دیکھو گی اگر یہاں سے نہ گئی تو زارہ ماں کی بات سن کر تڑپ جاتی ہے وہیں ساتھ بھی اسے لے کر واپس چلا جاتا ہے ایک ساتھ ہی ہے جو اسے سمجھتا ہے باقی تو سب اندھے ہو چکے ہیں وہ گھر واپس آتا ہے تو ساتھ کی ماں ان دونوں سے پوچھتی ہے کہ زینی کیسی ہے اب وہ کیا بتائیں کہ وہ خود اس سے ملنے نہیں ایسے میں ساتھ کی ماں زارہ کو ہی دھمکی دیتی ہے تمہارے بھائی کا فون آیا تھا ڈولی کو کہ زینی کو کچھ بھی ہوا تو وہ ڈولی سے اپنا رشتہ ختم کر دے گا سمجھ کیا رکھا ہے تمہارے گھر والوں نے کوئی بھی بات ہوئی میری بیٹی کو بیچ میں لے آتے ہیں میں بتا رہی ہوں اگر میری بیٹی کی خوشیاں خراب ہوئی نہ تو میں تمہیں بھی اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی ساتھ اپنی ماں کو روکتا ہے کہ زارہ کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہے اس کا کیا قصور ہے اس سب میں وہ اسے لے کر کمرے میں جاتا ہے جہاں زارہ بیٹھی روتی ہے کہ ساتھ تمہاری امی کو میری امی کو سب کو یہی لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں تم جانتے ہو کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کیا پھر کیوں دنیا والوں کی نظریں ہمیں قصور وار ثابت کرنے پر تلی ہے وہی ساتھ ذہنی کی وجہ سے پریشاد ہے کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا یہی اگر وہ اپنی محبت کو بچانے کے لیے ساتھ کا ساتھ دے لیتی کہ میرا ساتھ ایسا نہیں کر سکتا مجھے اس پر پورا یقین ہے پورا بھروسہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ساتھ کو اس سے نہیں چھین سکتی تھی جب ذہنی کو ہی یقین نہیں تھا تو پھر گھر والوں کو کیسے آتا